موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اِنَّكَنْتَ الْعَلِيمُ الحَكِيم بازارِ حِسَس یعنی سٹاکس چینج کا جو یہ سمینار ہے اس کے اندر دو باتیں ایسی ہیں جو میں سب سے پہلے عرص کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موضوع بہت بڑا ہے اور اس موضوع کے لیے جو وقت ہے ہمارے پاس بہت محدود ہے چونکہ اس موضوع کی دو تین جہات ہیں ایک جہت اس کی ہے جو کہ ڈاکٹر زیشان صاحب نے جس کے بارے میں گفتگو کی کہ مال سرمایہ انویسمنٹ تو اسٹاک مارکٹ پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو نظریاتی طور پہ بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ کیا اسٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کرنا کیپٹلزم کی پشت پناہی ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹے کا کاروبار ہے اسی طریقے سے دوسری باتیں جو کمپنی کے حوالے سے ہیں کہ کمپنی کا اسلام میں کیا تصور ہے شخص قانونی limited liability یہ سارے مسائل ہیں تو ایک اس محدودیت کی وجہ سے ایک تو مسائل زیادہ ہیں اور وقت کم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ ایک خاص قسم کو موضوع ہے ظاہر ہے وہ لوگ جو کہ مارکٹ کے اندر کام کرنے والے ہیں ان کی نالیج مارکٹ کے بارے میں بہت زیادہ ہے اور جو لوگ مارکٹ میں کام کرنے والے نہیں ہیں ان کی نالیج بہت کم ہے پاکستان کے اندر تو بینکنگ بینکیبل پاپولیشن جنہیں کہتے ہیں بینک تک رسائی رکھنے والے لوگ ہی کم ہیں تو کیپٹل مارکٹ تک تو رسائی رکھنے والے بہت ہی کم ہیں جن کو پتا ہو کہ کیپٹل مارکٹ میں کیا ہے اب چونکہ سمینار ایک عمومی نویت کا ہے تو یہاں پر کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ سٹاک مارکٹ سے وابستہ لوگوں کے لیے بہت ابتدائی درجے کے ہیں لیکن یہ دونوں کنسٹین ہمارے سامنے اس وجہ سے یہ بات لے کے چل رہے ہیں میں اپنے موضوع کو بنیادی طور پر سٹاک مارکٹ سے ریلیٹڈ تین بنیادی باتیں ہیں ان تک محدود رکھوں گا پہلی بنیادی بات تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سٹاک اسچینج ہے اس میں کام ہوتا کیا ہے کیا چیزیں خرید فروخت ہوتی ہیں اور دوسرا اس میں ہے کہ جو سٹاک مارکٹ میں چیزیں خرید فروخت ہوتی ہیں اس کے کیا طریقہ اکار ہیں اب لوگوں نے سن رکھا ہے شارٹ سیل وغیرہ اور آخری چیز یہ ہے کہ جب سٹاک مارکٹ میں آدمی کام کرتا ہے تو دوسری اور مارکٹوں کی طرح بینکنگ سسٹم سے فنانسنگ بھی لے رہا ہوتا ہے تو بینکنگ سسٹم کا اس کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے کلیبریشن کیسے ہوتی ہے یہ تین بنیادی موضوعات ہیں آگے کریں ان تین بنیادی موضوعات میں سے پہلی چیز جو سٹاک مارکٹ میں خرید فروخت جس کی ہوتی ہے زیادہ تر وہ تو حصص ہیں حصص کے بارے میں مفتی حسین صاحب نے بہت تفصیل صاحب کو بتایا کہ علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ جو کمپنی ہوتی ہے کاروباری کمپنی جس کے حصص قائم ہوتے ہیں اس میں بڑی تفصیلات ہیں لیکن علماء کا اکثریت کی رائے جو امت کے تمام علماء ہیں شرق و غرب کے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ شراکتداری کا تصور ہے اور جو لوگ شیر ہولڈر ہیں وہ کمپنی کے اساسوں کے اندر اس ملکیت کے اندر اسی تناسب سے مالک ہوتے ہیں جس تناسب سے ان کا شیر رپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے جس قدر وہ شیر ان کا تناسب بتا رہا ہے اس حد تک وہ مالک ہوتے ہیں اور کمپنی کے تمام اساسوں کی ملکیت کے اندر ان کی شراکتداری ہوتی ہے تو حصص کے بارے میں تفصیل آ چکی ہے پہلا کام حصص کا ہوتا ہے اور اس کے اندر ملکیت کمپنی کی ظاہر کرنے والی جو دستابیزات ہیں اس کے اندر ہی آتا ہے اور سٹاک اسچینج کے اندر دو طرح کے کام ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ یہاں سے آپ پہلی دفعہ جب شیر کو لانچ کرتے ہیں تو آئی پیو انیشل پبلک آفرنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے پرائمری مارکٹ بھی یہی ہوتی ہے اور جب آپ دوبارہ شیر بیچنے آتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو آپ کو یہی بازار میسر ہوتا ہے تو اسی طریقے سے یہ سیکنڈری مارکٹ بھی ہے دوسری چیز جو بکتی اس میں وہ تمسکات ہیں جن کے لئے ہم بارنڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ قرضے کی دستابیزات ہوتی ہیں اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک سرکاری ہوتی ہے ایک غیر سرکاری ہوتی ہے آگے چلیں میں تفصیل بتاؤں گا اس کے بعد اس کے اندر تیسری چیز ہے جس کے لئے عربی میں استلحہ استعمال ہوتی ہے مشتقات پاکستان میں سنٹرل بینک اس کے لئے استلحہ استعمال کرتا ہے مأخوضیات مگر یہ دونوں استلحہ بڑی اجنبی ہیں ہمارے معاشرے کے لئے ہمارا معاشرہ ان کو ڈیریویٹیو کے نام سے جانتا ہے یہ پاکستان میں یہ مارکٹ اتنی زیادہ فعال نہیں ہے بہت سٹرونگ نہیں ہے اور دنیا بھر میں تو اس کی بڑی بڑی مارکٹس خاص طور پر جو ہماری سچوریٹڈ مارکٹس ہوتی ہیں امریکہ یورپ اگر ہمیں پاکستان میں یہ کم ہے لیکن بہرحال یہ بھی ہوتے ہیں اور ایک اور چیز جو بادار حصص میں بکتی ہے وہ سکوک ہیں سکوک کے بارے میں کچھ تفصیلات رکٹر زیشان صاحب نے بھی بتائیں یہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ بانڈ بھی نہیں ہے بانڈ تو صرف قرض کی دستاوید ہوتی ہے اور یہ شیر بھی نہیں ہوتے یہ شیر کے اندر آپ کے پاس اس طرح کی ملکیت آتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو ڈیویڈنڈ آتا ہے بلکہ یہ خاص طرح کی دستاوید ہوتی ہے جس کے اندر آپ ایسٹ کے مالک ہوتے ہیں یا تو ایجارہ کے طور پہ ہو یا مشاراکتداری کے اندر اگر ہو تو پھر آپ اس کے اندوسی تفصیلات ہیں اس کے سترہ اٹھارہ سٹرکچر ہیں اس کے تحت جیسا بھی سکوک جاری ہو اس کی وہی تفصیل ہوتی ہے آگے چلیں اب بازار ایسٹ میں جو دستاویزات ہیں جو قرضوں کی دستاویزات ہیں تمسکات یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں ڈیوینچر بھی ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں بنیادی طور پہ دو طرح کی بانڈ بکتے ہیں ایک تو سرکاری بانڈ ہوتے ہیں حکومت کے اور دوسرے اس کے اندر جو کورپوریٹ یعنی کمپنیاں اپنے بانڈ جاری کرتی ہیں جس کے لئے تی ایف سی کے لفظ استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پہ یہ دو طرح کی چیزیں یہاں بکتی ہیں اور حکومت کا ایک اور جو مارکیٹبل انسٹرومنٹ ہوتا ہے مارکیٹبل تو نہیں ہے وہ اس لئے کہ جیسے پبلک ڈیٹ جو گورنمنٹ ریز کرتی ہے تو وہ اس مارکیٹ میں نہیں بکتا وہ اوور دا کاؤنٹر وہی لوگ لیتے ہیں یعنی نیشنل سیونگ والے تو وہ اس میں نہیں آتا تو حکومت کے اگرچہ قرضے اور ذرائع سے بھی لیتی ہے حکومت لیکن جو ایک ذریعہ ہے کہ وہ بارڈ ایشو کر کے لیتی تو وہ ذریعہ سٹاک مارکیٹ میں بھی بکتا ہے شرح حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ قرضے کی دستاویزات ہیں اس لئے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرضے کی دستاویز ہے اور اس پر ملنے والا جو کوپون ہوتا ہے جو انٹرسٹ ہوتا ہے یہ حرام شرن اس کی خرید فروک بھی ناجائز ہے آگے چلیں اسی طرح سے جو ڈیریویٹیوز ہیں ہمارے یہاں تو فیچر کے جو سودے ہوتے ہیں فیچر جو کہلاتے ہیں مستقبل کے سودے یہ اس کے اندر آتے ہیں اور پاکستان کے اندر مستقبل کے سودے شیئرز کے اندر ہوتے ہیں کہ انسان آنے والے مستقبل کے اندر وہ بیٹ دیتا ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی آکے بھی آئے گی شرن اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے کہ علماء اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ جب ایک آدمی کسی چیز کی خرید فروخت کرے تو جب سودا ہو جائے تو دونوں میں سے کسی ایک چیز کی ادائی کی ضروری ہے یا تو قیمت ادا کر دی جائے یا جس چیز کا سودا ہو رہا ہے وہ چیز دے دی جائے اگر کوئی ایسا سودا ہوتا ہے جس میں وہ نہ قیمت دیں نہ وہ سودا دیں تو سوائے ایک آج صورت کے جو کہ استثناء میں آتی ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو عام حالات میں جو یہ خرید فروخت ہوتی ہے اس کی ناجائز ہونے کا فتوہ صرف برسقیر ہندو پاک میں نہیں کور عالم اسلام میں مجموع فقل اسلامی نے بھی اس کی ناجائز ہونے کا فتوہ آج سے کور پندرہ بیس سال پہ لے دیا ہے اس وجہ سے یہ جو سودے مستقبل کے ہیں اس طرح کے یہ شرعہ ناجائز ہیں البتہ بعض حضرات نے اس کے پر ایک رائے لکھی ہے کہ جس وقت آپ یہ سودا کرتے ہیں اس وقت آپ کونٹریکٹ نہ کریں سیل پرچیز کا کوئی کمٹمنٹ کر لیں اگریمنٹ ٹو سیل کر لیں اور اس کو کوئی قانونی حصیت دے دی جائے ابھی تک پاکستان کا جو سیکیورٹیز لو ہے اس کے اندر اس کی اس کی قانونی حصیت نہیں ہے تو ہم حکومت کے سامنے جب یہ بات سفارشات رکھتے ہیں تو ایک ہی سفارش بھی رکھی جاتی ہے کہ اگر فیٹر کے سودے ہونے ہیں تو اس کے اندر دو چیزوں کا خیال لکھا جائے کہ جب ڈے ون پرس ایگریمنٹ ہو تو آپ اس کو سیل ایگریمنٹ کے وجہ ایگریمنٹ ٹو سیل یا کمٹمنٹ کنسیڈر کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ڈیلیوریبل بنائیں کیش سٹل نہ رکھیں تاکہ آگے چل کے یہ جوے کی طرف نہ چلے جائے آگے چلے اس کے علاوہ حصص کی خرید اور فروخت اس کے پر دو باتیں تھیں ایک تو مفتی حسین صاحب نے فرمائی وہ بینیفیشری کی لحاظ سے تھی کہ اس کے اندر جو ہے آج کل ہمارے پاس کئی طرح کے جو حصص آگئے ہیں کومن شیئر بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں پریفرنس شیئر بھی سب کچھ ہوتا ہے میں شیئرز کی دوسری طرف جا رہا ہوں کہ شیئرز کو جب ہم بزار میں بیچتے ہیں تو علماء کے سامنے سب سے پہلے سوال یہ آیا کہ جس ملک میں ہماری کمپنیاں قائم ہیں تو ہمارے ملک کے اندر سود کا کاروبار قانونن درست ہے اگرچہ شرن حرام ہے مگر قانونن درست ہے اب قانونن درست ہونے کی وجہ سے جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بڑے کاروباری ادارے ہیں جب ان کو کوئی مالی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ جا کر بینکنگ سسٹم سے پیسے لیتے ہیں اور ہم سب اب تو اداروں کو تو چھوڑ دیں افراد بھی اپنے پاس گھر میں پیسے نہیں رکھتے ہمارے پاس اگر بیس پچیس لاکھ روپے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی بینک میں جا کر رکھیں تو ایک کمپنی جس کے پاس اربو روپے اس کے لیے تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بینک کے بغیر اپنا کام چلا ہے تو بینک سے پیسے لیتے بھی ہیں بینک میں پیسے دیتے بھی ہیں تو ایک تو ان کا بینکنگ سسٹم سے تعلق ہوتا ہے کمپنیوں کا دوسرا ان کمپنیوں کا اپنا کام بھی کچھ غلط اور صحیح ہو سکتا ہے اس وجہ سے علماء اکرام نے ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو مفتی حسین صاحب نے بیان فرمائے تھے کہ علماء نے آج نہیں آج سے کوئی دیر سو دو سو سال پہلے کی کتابیں بھی آپ اٹھائیں اس سے پہلے کی بھی اٹھائیں علماء اکرام اس پہ فتوہ دیتے تھے کہ اگر کچھ کام مخلوط ہو یہ اس وقت کا فتوہ ہے جس وقت مسلمانوں کی حکومتی تھی دارالفتا یعنی دارالاسلام ہوا کرتا تھا مسلمان فتاوہ عالمگیری کے اندر اس طرح کے مسائل لکھیں حالانکہ فتاوہ عالمگیری جس وقت لکھا گیا ہے اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور دو دن پرانی نہیں تھی سات سو سال تقریباً چھ سات سو سال ہو رہے تھے اس کے باوجود انہوں نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر کسی کی آمدنی میں حرام اور حلال مکس ہو تو اس کے پاس اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی گنجائش ہے تو آج جبکہ ہمارے ہاں حرام قانوناً جائز ہو چکا ہے اور ہمارے سارے نظام اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو اس چیز کی زیادہ ضرورت تھی اس وجہ سے علماء اکرام نے ان چیزوں کے لیے کچھ تناسب کچھ ریشو اپنے پاس تیہ کی جس کے اندر یہ تیہ کیا کہ جب تک کہ نظام مکمل اسلامی طور پر کنورٹ نہیں ہوتا کچھ چیزیں ہم برداشت کریں گے اور اس کے لیے شریعت کے جو استلاحات ہیں شریعت نے بعض احکام اکثر پر رکھے بعض قصیل پر رکھے یعنی سے ڈاکٹر زیشان صاحب نے ایک حدیث نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور مال صدقہ کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے پہلے آدھا کرنے کی بات کی آپ نے منع فرمایا پھر انہوں نے ایک تہائی کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی بہت ہوتا ہے تو فقہ اکرام کیا بھی اس کی تفصیلات ملتی ہیں کہ کثیر کیا چیز ہے اکثر کیا چیز ہے قلیل کیا چیز ہے اقل کیا چیز ہے کم تر کی سے کہتے ہیں موتد بھی کنسیڈریبل کی سے کہتے ہیں یہ ساری اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج تو کہ پندرہ بیس سال پہلے علماء اکرام نے شیرز میں انویسمنٹ کرنے کے کچھ اصول و ضوابط تیہ کیے پہلا اصول تو یہ تھا کہ کاروبار حلال ہونا چاہیے اگر کمپنی کا کاروبار حرام ہے تو پھر تو آگے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اس کے شیر خریدنا ناجائز اس کے اوپر نفع کمانا ناجائز شیرز کی فروخت کر کے کپیٹل گین ناجائز دوسرا اس کے اندر سوال یہ تھا اگر کمپنی نے قرضہ لے رکھا ہے تو اصول یہ ہے کہ کمپنی کا سرمایہ اپنا زیادہ ہونا چاہیے اپنے پیسے سے کام زیادہ کرے وہ اگر اس نے کوئی سودی قرضہ لے رکھا ہے تو وہ کم ہو اس کے کم ہونے میں بھی تفصیلات ہیں میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جا رہا کہ وہ کتنے فیصد ہو لیکن اس کی شرع رکھی گئی جیسے 33 فیصد بھی ہے بعض جگہ پہ بعض جگہ چالیس فیصد کی بھی رائے رہی اس سے کم کی بھی اکثریت چونکہ اکثریت اگر کسی آدمی کے پاس پچاس فیصد سے زیادہ اپنا سرمایہ ہے باقی اس نے بینکنگ سسٹم سے لے رکھا ہے تو اس کی اجازت دی گئی تیسرا اس میں آ گیا کہ اگر کسی نے بینکنگ سسٹم میں پیسے دے رکھیں یا کسی غلط جگہ پہ پیسے لگا رکھیں تو اس کے ہم کہاں تک اجازت دیں اس کے لئے بھی اجازت دی گئی کہ بھئی آپ نے اگر کہیں پر ایسی جگہ پہ پیسے لگا رکھیں اور تینچیس فیصد تک لگا رکھیں اور اکثریت آپ کا جائز کام میں لگا ہے تو ابھی ہم اجازت دیں گے اس کے بعد ایک اور تھی اس میں سوال آکے کھڑا ہوا کہ کمپنی جب کام میں پیسہ لگاتی ہے تو کہیں اس کے پاس سود آ رہا ہوتا ہے کہیں کوئی ناجائز کام بھی کر رہی ہوتی ہے باز دفعہ کمپنی سو فیصد ناجائز نہیں ہوتا لیکن اکہ دکہ کوئی چھوٹا موٹا کام ناجائز تو علماء نے اس میں تحدید کر دی کہ ہم دیکھیں گے کسی بھی کمپنی کی آمدنی میں اگر کنسیڈریبل اماؤنٹ موتد بھی حصہ جو کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اگر وہ حرام ہے تو پھر ہم اس کمپنی کی شیئر کو خریدنے نہیں دیں گے اب یہ موتد بھی حصہ کیا ہوتا ہے یہ دس فیصد بھی ہو سکتا ہے پندرہ بھی ہو سکتا ہے علماء نے اس معاملے میں چونکہ حرام حلال کا مسئلہ ہے محتاط رویہ رکھا اور پانچ فیصد کی اجازت دی کہ اگر کسی کمپنی کے پچانوے فیصد آمدنی حلال ہے صرف پانچ فیصد حرام ہے تو دو شرطوں کے ساتھ اس کے کام میں حصہ لیا جا سکتا ہے پچانوے فیصد یعنی آپ سمجھیں کہ اکثر کبھی اکثر کبھی اکثر لے لیں آپ یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے اس سے بھی آگے تلے جائیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے حصہ آپ لے سکتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ جو آپ کو اس کی آمدنی آئے تو اس میں سے جتنی آمدنی ہے چاہے پانچ فیصد ہو تین فیصد ہو دو فیصد ہو ایک فیصد ہو جیسے مفتی حسین صاحب نے فرمایا تھا کہ اس آمدنی کو نکال کر آپ نے اس کو مستحقین اور فقرہ میں تقسیم کر دینا ہے اپنے پاس نہیں رکھنا اپنے استعمال میں نہیں لانا ہے اس لئے کہ وہ آمدنی حرام ہے تو دونوں باتیں کر دیں ایسا نہیں ہوا کہ پانچ فیصد اجازت دے دی کہ چلو پانچ فیصد سوت کھا لو بلکہ اجازت دے دی کہ پانچ فیصد تک اگر آ رہی ہے تو ہم گنجائش دیتے ہیں لیکن یہ پانچ فیصد استعمال نہیں کرنا ہے یہ پانچ فیصد تم نے آگے مستحقین اور فقرہ کو دے دینا ہے تو یہ اس کی شرائط رکھی گئیں اس سے کیا چیز اس کے علاوہ کمپنی کے اندر اور بھی شرائط رکھی گئیں تو آگے چلیں اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے کیونکہ کمپنیاں کمپنی گوئنگ کنسن ہوتی تو بعض دفعہ کمپنی کی حالت صحیح ہے کچھ دنوں میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ کمپنی کے اندر کوئی تناسب بڑھ گیا تو حرام ہونے کی طرف جانے لگی وہ کمپنی تو اس کے اندر علماء نے رائے رکھی کہ اس کو آپ اگر کوئی ایسے صورتحال پیش آ رہی ہے تو اس کو اوبزر کرنے کے لئے آپ اس کے ایک ووچ رس پر ڈال لیں اور دیکھیں اگر وہ ایک سے تین مہینے کے اندر اندر کمپنی ٹھیک ہو جاتی ہے اس لئے کہ ہر کورٹر پر ایک ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے اندر آپ اپنی انویسمنٹ کو جاری رکھیں اور اگر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنی اب ٹھیک نہیں ہوگی پھر آپ اس میں سپنے پیسے نکال لیں اس کے علاوہ دو شرائط علماء نے شیئر کے کام میں اور رکھی ہیں ایک شرط تو اس کے طریقے کے متعلق ہے کہ حصص کی خرید اور فروغ جائز طریقے سے ہو وہ تھوڑی تفصیل آگے آئے گی ناجائز طریقے سے شیئرز کو نہ خریدا جائے اور دوسری شرط یہ رکھی کہ شیئرز کی خرید فروغ کے لیے بینکنگ سسٹم سے جو پیسہ لیا جائے تو وہ جائز طریقے سے ہونا چاہیے ناجائز طریقے سے نہ ہو یہ دو شرائط ہیں باقی پانچ شرائط وہ دو یہ ملالیں جو ادارے ہیں آگے چل کے میں ذکر کروں گا جو ادارے ہیں ان کے لیے تو چونکہ ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ کریں افراد کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں لگائیں تو میزان بینک اور سٹاک سچینج کی پارٹنرشپ کے ساتھ اس کے لیے ایک انڈیکس بھی شائع ہوتا ہے بڑا مشہور ایک کی امائی کے نام سے اس کے اندر کمپنیاں آ رہی ہوتی ہیں لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ وہ کمپنیاں آہستہ آپ ڈیٹ ہوتی ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی کمپنی کے بارے میں میں فوری طور پر معلوم کروں اس کی کیا صورتحال ہے پرس کریں کہ وہ کیامائی انڈیکس میں وہ چار مہینے پہلے اپ ڈیٹ تھی ہے تین مہینے پہلے اور اب اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر کہیں سے تحقیق کرا کر اور اس کے اندر وہ انویسمنٹ کر سکتا یہ بنیادی ایک انویسمنٹ کے بارے میں بنیادی پیرامیٹرز ہیں جو اس کے جواز کے ہیں اچھا ایک اور شرط بھی اس میں تھی جو میں ذکر کر دوں وہ شرط عام طور پر لوگوں کو سمجھ جائے میں چھوڑی دشواری ہوتی ہے لیکن پھر بھی محرز کر دوں وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کا جو شیئر بیچا جاتا ہے تو یہ شیئر جو ہوتا ہے ڈیٹ بھی ہوتا ہے فیزیکل ایسٹس بھی ہوتے ہیں سارے جتنے بھی ہیں تو اگر کوئی کمپنی کے پاس جو اس کے ڈیٹس ہیں اور جو اس کا نقد ہے وہ اگر شیئرز کے اوپر تقسیم کیا جائے اور فی شیئر جتنا آ رہا ہے تو اس کی جو بارک بازار کی قیمت ہونی چاہیے وہ اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو کم نہ ہو عام طور پر ایسا ہو بھی نہیں سکتا بہت ہی شاید کوئی قدقہ حالات ہوں جس میں ہو تو عام طور پر اس کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہوتی اس کے مقالمہ جو انٹرس والی کلوزز ہیں عام طور پر وہ پرابلم کر رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ عام طور پر اتنی دشوار ہیں لیکن بھارہ لے کی شرط ہے تو یہ تو ہو گیا بنیادی طور پر حصص کی خرید اور فروخت کی جواز کی بات تو جو شیئرز کے حوالے سے جو بارن سٹاک مارکٹ میں بکتے ہیں اس کی خرید فروخت ناجائز ہے اسی طرح جو فیوچرز کے سودے ہیں اس کی خرید فروخت درست نہیں ہے اور آخر میں رہ جاتے ہیں سکوک سکوک کی خرید فروخت درست تھے جو ادارے خرید تھے اس کے بعد آ جاتے ہیں سٹاک مارکٹ میں جو طریقہ تجارت ہے ٹریڈنگ جو کہ زیادہ بڑا اہم ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ مسائلیں اور پیچیدیاں ہیں اور اکثر لوگوں کا سننے میں آتا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں جا کے لوگ تباہ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور سٹاک مارکٹ میں تباہ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر پائی جانے والی لالچ ہے جو کہ کبھی سٹاک مارکٹ میں جا کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں تو کبھی مداربہ سکنڈل میں جا کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں تو کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی ملٹی لیول مارکٹنگ کے پاس جا کر تباہ کرتے ہیں اس کا تعلق نہ کسی حکومت سے نہ کسی ادارے سے اس کا تعلق انسان کے اپنی لالچ سے اس وجہ سے اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ سٹاک مارکٹ میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے حصص کی اس میں تین ادارے کام کرتے ہیں ایک سٹاکس چینج ہے جس کے بروکر کام کرتے ہیں ایک کلیرنگ کمپنی ہے جس نے سسٹم چلانا ہوتا ہے کمپیوٹر ہے جسے کیٹس کہتے ہیں اور تیسرا یہ کسٹوڈین کمپنی ہوتی ہے دنیا میں ایک لاو بنائے کہ جو شیئرز ہیں وہ فیزیکلی دنیا میں ختم کر دئیے گئے ہیں تو ایک کمپنی بنائی جاتی جس کے پاس سارے شیئرز جو جا کر اس کے پاس ایک طرح سے ڈمپ کر دئیے جاتے ہیں فیزیکل فارم میں تو نہیں ہوتے ہیں ڈیجیٹل فارم میں ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سنٹرل ڈپوزیٹری کمپنی ہے پاکستان کی تو یہ تین ادارے ہوتے ہیں اس کے اندر اصل ٹریڈنگ جو کر رہا ہوتا ہے وہ تو ممبر کرتا ہے جو بیٹھ کر اپنے آس پر بروکر کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس سسٹم پر چلتی ہے جو سسٹم کلیرنگ کمپنی چلاتی ہے یہ تین ادارے اس کے اندر کام کرتے ہیں ان اداروں کا کام اس جو تجارت ہوتی ہے جو خرید فروخت ہوتی ہے اس کو لوجیکل اینڈ تک یعنی منطقی نتیجے تک پہنچانا کسی نہ آ کر شیئر خریدے تو اب کمپنی اس سے کہے گے کہ اب آپ جو خریداری کی ہے تو اب آپ اس کے پیسے دیں اور پیسے دینے کے بعد جس نے شیئر بیچر سے کہیں گے آپ ہمیں ڈیلیوری دیں اور اس ڈیلیوری کو نیشنل کلیرنگ کمپنی والے اپنے سسٹم میں گھوما کر اس کو جا کر سی ڈی سی میں پارک کر دیں گے تو یہ طریقے کار ہے تجارت عام طور پر جو تجارتی طریقے رائی جائیں آگے کریں اس کو اس کے اندر ٹریڈنگ کے سٹاک سچینج میں ٹریڈنگ کے تین طرح کے نظام عام طور پر آئی جائیں ایک کو کہلاتا ہے ٹی پلس ٹو ٹریڈنگ والا دن اس کے علاوہ دو دن اس کا مطلب ہوتا ہے جس دن آپ ٹرانزیکشن کریں گے اس کے علاوہ مزید دو دن چاہیے اس کو سنٹرل ڈیپوزٹری کمپنی تک پہنچنے میں اور ایک طریقے کار ہے یہ عام طور پر شیئر کی ٹریڈنگ اسی سسٹم پہ ہوتی ہے عام طور پر ٹریڈنگ ٹی پلس ٹو ہے ایک اور طریقے کار ہے جس کو ہم ٹی پلس زیرو کہتے ہیں یا سپورٹ کہتے ہیں یہ مخصوص قسم کے شیئرز میں ہوتا ہے جس کے مثلا ریزلٹ آنے والے ہوں بکس وغیرہ کلوز ہو رہی ہوں تو یہ ایک طریقے کار ہے اور تیسرا طریقے کار جو ہے وہ فیوچر کا ہے فیوچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں کوئی چیز خریدتے ہیں آپ نے جا کر آج بیٹھ کے سعودہ کیا مثال کے طور پر آج تئیس اکتوبر آپ نے سعودہ کیا پندرہ نومبر کا کہ میں پندرہ نومبر کو او جی ڈی سی ال کے اتنے شیئر اس قیمت پہ خرید رہا ہوں بیچنے والے نے کہا میں بیچ رہا ہوں تو یہ ایک طریقے کار ہے جو کہ فیوچر کا کہلاتا ہے اس کے جائز نہ ہونے کا فتوہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرص کیا ان میں سے ایک سٹاک سینڈ میں جو طریقے کار خرید فروخت کا ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ تو میں نے سسٹم بتایا آپ کو ٹی پلس ٹو ہے ٹی پلس زیرو اور فیوچر کا ہے اس کے علاوہ جو خرید فروخت ہوتی ہے وہ تو ایک عام ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے مجھے شیئر چاہیئے تو میں جاؤں گا بروکر کے جو بھی طریقے کار ہے میں اپنے آپ کو ریسٹر کراؤں جو بھی کروں اور میں نے کہا جی او جی ڈی سیل کے ایک لاکھ شیئر چاہیئے انہوں نے مجھے خرید کیا میں نے پیمنٹ کر دی اور اپنا سی ڈی سی اکاؤنڈ بتا دیا اس اکاؤنڈ میں آگئے یا بروکر کے سب اکاؤنڈ میں جو بھی اس کی تفصیل ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے خریدار جاتا ہے شیئر خریدتا ہے اپنے پاس رکھ لیتا ہے یہ طریقے کار عام ہے اس کے اندر کوئی عام طور پر شریع مسائل نہیں ہے اگر وہ پانچ ساس شرائط جو شروع میں بیان کی ان کا خیال لکھا جائے جائز شیئر خریدیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک دوسرا طریقہ کار کہلاتا ہے جسے ہم ڈی ٹریڈنگ کہتے ہیں آج ہی خرید کے آج ہی بیچنا عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہمارے پاس ڈیویڈنڈ آئے اور اتنی دیر انتظار کریں شیئر کی قیمت میں جو اتار چڑھا ہوا آ رہا ہے اس کی اتلاز سے بجائے کپڑا مارکٹ میں آپ جاتے ہیں آپ نے کپڑا صبح ایک جگہ سے خریدا اور مارکٹ میں پھرے آپ کو بتا جلا دوسری جگہ اس کی ڈیمانڈ آگئی ہے دس بیس پیسے آپ کو اوپر ملے آپ نے بیج دیا بیائی نہیں یہی چیز سٹاک مارکٹ میں ہوتی ہے کوئیڈی سیل کے شیئر خریدے مگر سٹاک مارکٹ کا فرق یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ ایک اورگنائز مارکٹ ہے کپڑا مارکٹ ہے جو ہے وہ ریگولیٹڈ مارکٹ نہیں ہے نون ریگولیٹڈ مارکٹ ہے اس میں آپ کے پاس پرائسنگ اس سے آ رہی ہوتی ہے تو عام طور پر ڈیٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں لوگ آج خریدا آج بیچا اس کے پر کچھ کمال ہیں اب اس کے پر پچھلے کوئی دس سال سے اس پر تحقیق اور گفتگو چلتی رہی یہ علماء کے درمیان اور حال میں پچھلے تقریباً کوئی دو تین سال میں تو اس پر بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے اور بالاخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے اندر جو طریقہ کار رائج ہے اس کے تحت آج جب شیئر خریدتے ہیں مثلاً پیر کے دن تو پیر کے دن خریداری ہوتی ہے یہ ٹی کہلاتا ہے ٹریڈنگ ڈیک اس کے بعد منگل اور بت کو جا کر وہ آپ کے اکاؤنڈ میں سی ڈی سی میں نظر آتا ہے اور قانونی پوزیشن یہ ہے کہ جب تک کہ وہ آپ کے اکاؤنڈ میں نظر نہیں آتا اس وقت تک آپ اس شیئر کے مالک اس معنی میں نہیں سمجھے جائیں گے اور کانٹریکٹ کے ثرو سمجھے جائیں لیکن حقیقی معنی میں وہ آپ نہیں سمجھے جاتے اس لیے بہت ساری تحقیق کے بعد علماء کی رائے ابھی بھی یہ ہوئی ہے کہ جب تک کہ شیئر خرید کر آپ کے اکاؤنڈ میں نہیں آتا آپ اس کو نہیں بیچ سکتے آگے لہذا ڈی ٹریڈنگ جائز نہ ہونے کا فتوہ ابھی تک تو ہے اور اس کے حوالے سے کئی ڈیولیپمنٹ بھی ہو گئی ہیں اور کچھ ادارے کام بھی کر رہے ہیں نیشنل کلیرنگ کمپنی والے سی ڈی سی والے دونوں اس کی ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں ان کے پاس ٹیمپریری کسٹوڈین شپ کا ایک موڈل ہے اس کے تحت لیکن وہ ظاہر ہے کہ پورا اس کے لئے اپروول چاہیے یہ ایک سسٹم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے میں چھے مینے لگ جائیں ہو سکتا ہے سال لگ جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی جس سے بھی زیادہ مدت لگ جائے تو یہ ڈیٹ ریڈنگ ہے ابھی تک کی تحقیق کے مطابق آگے کھنے اس کی جواز کو فتو نہیں ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ریڈی کی مارکٹ میں خریدتے ہیں یعنی آج خریدہ اور مستقبل میں بیشتے ہیں یعنی یہ ڈیٹ ریڈنگ کی طرح کی سمجھ لیں آپ اس کے بھی جواز کا نہیں ہے البتہ فیوچر کے حوالے سے علماء کرام کے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ راہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے مستقبل کا کوئی سعودہ کرنا ہے ضروری سمجھتے آپ تو آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کریں کمیٹمنٹ ٹو سیل کریں جس کے لئے ہم وعدے کلق بھی استعمال کرتے ہیں وعدے کلق بات دفعہ لوگ سن کے ذرہ سا سمجھتے نہیں ہیں کہ بھئی سٹاک مارکٹ میں کیسا وعدہ وعدہ تو سوشل ہوتا ہے تو ہم کہہ جاتے ہیں کمیٹمنٹ سمجھ لیں اگریمنٹ ٹو سیل سمجھ لیں تو یہ کریں لیکن ابھی لیگلی اس کا میکنیزم تھوڑا سا ڈیفکلٹ اس لئے ہے کہ لاؤ میں ابھی تک یہ چیز انیبل نہیں ہو پائی ہے باوجود تمام تر کوشش ہو کے ممکن ہے کہ آگے چل کے جب کوئی سٹاک مارکٹ کے لاؤ ریوائز ہوں تو یہ چیز اور بہتر ہو جائے ایک یہ چیز ہے پھر اس کے علاوہ سٹاک مارکٹ کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے جو لالچ جس کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد بھی بہت ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ بدنام بھی ہے اور اس کو سٹے بازی کا ڈڈہ بھی کہا جاتا ہے وہ ہے وجہ شارٹ سیل آدمی کے پاس چیز نہیں ہوتی وہ بیج دیتا ہے اور عام طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے جب بازار تھوڑا سا گرنے کا اندازہ ہو کسی شیئر کے وارے میں کہ قیمت گرے گی جب قیمت گرے گی تو صبح دس بجے بیج دیا تو پیر کو بارہ بجے خریدوں گا تو اگر آٹھانے بھی قیمت گرے گئی تو آٹھانے بیٹھے بٹھائے مجھے مل گئے میرا تو کوئی پیسہ بھی نہیں لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کے بیچنے سے منع فرمایا جس کی ملکیت آدمی کے پاس نہ ہو نمبر دو ایسی چیز کے بھی بیچنے سے منع فرمایا جس کی ملکیت تو ہو مگر قبضہ نہ ہو دونوں چیزیں منائیں سٹاک مارکٹ میں یہ شارٹ سیل بھی ہوتی یہ بلینک سیل بھی ہوتی اب تو قانوناً منع بھی کی گئی ہے لیکن لوگ یہ خوب کرتے ہیں اور اس بارے میں سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے یہ سوچ کر شیئر میں پیسہ صبح خریدا شارٹ سیل کی کہ میں شام تک ارینج کر دوں گا اور شام کو شیئر واپس اوپر جانا شروع ہو گیا تو اب یہ بچارہ گھبراتا ہے کیا کرے اب اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو یہ پہنچ جاتا ہے بروکر کے پاس کہ جی بدلہ کرا دو بدلہ نہیں مل رہا ہو تو کریڈٹ کارٹ چارج کر کوئی اس میں سے ڈال دیتا ہے اور پھر جب تباہ حال ہو کر روڈ پر آتا ہے تو یہ حکومت کو بھی گالیاں دیتا ہے سٹاک سینج کو بھی گالی دیتا ہے حالانکہ ان دونوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا قصور اس کی اپنی لالچ کا ہے سی جی سی بات ہے شریعت نے جب ایک چیز منع کر دی بلکل اسی وجہ سے اس کو جوہ بھی کہتے ہیں اس لئے کہ اس کے اندر انسان ایک پروبیبلیٹی پر کام کر رہا تھا گرچہ شرن یہ جوہ کا حکام اس پر نہیں ہے جس چیز کو انسان کی ملکیت میں نہ ہو اور انسان بیچے تو وہ قمار تو نہیں ہے لیکن شبہ اس کے اندر پائے جاتا ہے تو یہ کام بلکل نہیں کرنا چاہیے اور شرن ناجائز بھی ہے اور اس کے اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کوئی سزا بھی رکھنی چاہیے اگر کوئی آدمی شورٹ سیلنگ کرتا وہ پکڑا جائے تو اس کو دس پندرہ دن کے لئے بین کر دینا چاہیے اس لئے کہ اس سے مارکٹ میں بڑی تباہی پھیلتی ہے اور ناجائز کام بھی ہوتا ہے یہ تو ہو گیا سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کا میتھڈ اب میں آگے چلتا ہوں جو کہ سٹاک مارکٹ کا تیسرا ایک بڑا مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر زیشان صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی شخص ہو اس کے پلانڈ ایکسپنسز عام طور پر پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے رسورسز سے تو اگر آپ کے پلانڈ ایکسپنسز پورے نہیں ہوتے سٹاک مارکٹ میں عام کام کرنے آئے تو آپ کو بینکنگ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو بورو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے ایک شیر خریدہ ہو جی ڈی سیل کا اس کے آپ کو دس لاکھ روپے دینے آپ کے پاس اکاؤنڈ میں پڑھے ہیں آٹھ لاکھ اب یہ دو لاکھ روپے آپ کیسے رنج کرتے ہیں تو اس کے تین طریقے ہیں دو طریقے تو ایسے ہیں جس کا تعلق ایکشینج سے اور وہ آپ جا کر خریدہ وہ لے رہے ہوتے ہیں بینکنگ سسٹم سے ایک اس کے اندر طریقہ کار کہلاتا ہے مارکٹس سودہ کر کے اسی کی فنانسنگ کا جس کو مارجن فنانسنگ سسٹم کہتے ہیں بازار صاحب نے سودہ خریدا وہی سے خریدا اور بروکر سے کہا آپ کو فنانسنگ لے کے دے دیتا ہے اور بینکنگ سسٹم سے تو آپ کو فنانسنگ لے رہے ہوتا ہے سسٹم میں جا کے اور دوسرا اس کے طریقہ کار ہے جو کہ مارجن ٹریڈنگ کا ہے وہ ذرا سے زیادہ اچھی شیئرز میں ہوتا ہے اس کے اندر آپ جاتے ہیں ان کے پاس فنانسنگ کاؤنٹر ہے سسٹم میں آپ نے شیئر خریدا اور آپ کی بھی پوزیشن اچھی ہونی ضروری ہے کہ آپ کی کریڈی بلیٹی یا آپ کا کریڈ پروفائل اچھا ہو آپ بینک میں جا کر اس مخصوص اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کو فنانسنگ ملتی ہے تو آپ کے یہ مارجن ٹریڈنگ سسٹم کہلاتا ہے یہ دونوں طریقوں کا آلٹرنیٹیو چونکہ سسٹم کے تحت ہوتا ہے اس وقت اویلیبل نہیں ہے لیکن اس وقت ریسنٹلی دو تین اداروں نے اس کے پر کام کیا ہے خاص طور پر نیشنل کلرنگ کمپنی نے اپنا ایک پروپوزل جمع کرائے ہوا ہے اسلامی موڈل اس کے لئے اویلیبل ہو جائے گا اس کے ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے فنانسنگ کا وہ آپ جا کے کرتے ہیں آف مارکٹ یعنی سسٹم سے آپ کا تعلق نہیں ہے آپ نے شیئر خریدے دس لاکھ روپی کی پیمنٹ کرنی ہے آٹھ لاکھ آپ کے پاس پڑھیں آپ نے اپنے بھائی کو فون کیا اپنے دوست کو فون کیا بھائی دو لاکھ دے دو مجھے دس دن کے لئے یا آپ نے بینک سے جا کر ایک کریڈٹ لائن لی ہوئی ہے بینک سے کہہ دیا کہ مجھے آپ شیئر کی فنانسنگ میں نے کی ہوئی آپ مجھے پیسے جائے دیں آپ نے کوئی سیکیورٹی رکھوائی ہے وہاں سے کیش اٹھا لیا یا اگرچہ قانونن تو منائے کہ آپ کریڈٹ کارڈ چارج کریں لیکن آپ نے کریڈٹ کارڈ لے رکھا ہے اور آپ اس کو چارج کر کے اس میں سے پیسے جائے دیتے ہیں دس پندرہ دن کے لئے یہ آف مارکٹ طریقہ کار ہیں اس کے لئے اسلامی طریقہ آویلیبل ہے اسلامیک بینک اکثر جو کسٹمر اس کے اسلامی طریقے سے فنانسنگ لینے آتے ہیں اس کے لئے فنانسنگ کرتے ہیں یہ تین طریقے ہیں جس کے ذریعے سٹاک مارکٹ میں کام کرنے والا بینکنگ سسٹم سے یا آف مارکٹ میں بینکنگ سسٹم یا کسی انڈیویجول سے جا کر پیسے لے کر فنانسنگ کرتا ہے اور میں نے وہی بات جو شیئرز میں انویسمنٹ کی ایک آخری شرط بتائی تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی شیئر میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ان پیسوں کا ایرانجمنٹ سود کی بنیاد پر نہ کسی ادارے سے کریں گے نہ کسی فرض سے کریں گے بروکر نے آپ کو کہہ دیا میں تمہیں لون دے رہا ہوں بتانا نہیں کسی کو میں تمہیں لون دے رہا ہوں مجھے تم اتنا سود دے دو تمہیں تو کوئی لون دے گا نہیں تو یہ طریقہ کار کہلاتا ہے سود کی بنیاد پر فنانسنگ لینا شرعن اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے آگے چلیں اور آخری چیز جس کے پر میں بات کرنا تھا کہ چونکہ پاکستان کے اندر سٹاک مارکٹ کے پر کام بہت عرصے سے شروع تھا اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے سٹاک مارکٹ سے وابستہ اس نے رکھا ہوگا ایک زمانے میں این آئی ٹی نے بھی اپنا ایک پورٹفولیو بنایا تھا نیشنل اسمنٹ انویسمنٹ ٹرس نے جس میں وہ شریعت کے مطابق کام کرتے تھے مگر وہ بہت عرصے چلا نہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ جب اسلامی بینک آئے تو اسلامی بینک کو بینک کے آنے کے فائدہ یہ ہوا کہ تکافل کمپنیاں بھی آئیں اسٹ منیجمنٹ کمپنیاں بھی آئیں دو طرح کی کمپنیاں ہمارے پاس اس وقت کام کر رہی ہیں ایک تو وہ کمپنیاں ہیں جو کہ مکمل اسلامی کمپنی ہیں جیسے میزان بینک کے تحت میزان فنڈ والے ہیں ان کے مکمل اسلامی کمپنی ہیں اسٹ منیجمنٹ کمپنی ہیں ان کے پاس کوئی بھی ایسا پورٹفولیو نہیں ہو سکتا جو کہ ناجائز ہو حرام ہو اسی وجہ سے ان کا کام بھی بہت بڑا ہے اور اچھی انویسمنٹس ہیں دوسرے ہمارے پاس وہ کمپنیاں ہیں وہ اسٹ منیجمنٹ کمپنیاں ہیں جو کہ بنیادی طور پر تو اسلامی نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے کچھ فنڈ بھی اسلامی رکھے ہوئے ہیں تو اگر کوئی فنڈ اسلامی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے اور کوئی کمپنی اعلان کرتی ہے کہ ہمارے پاس اسلامی فنڈ ہے اس پہ اتمنان رکھیں کہ کوئی کمپنی غلط اعلان نہیں کر سکتی ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اخبار میں اشتہار دے رہی ہے کوئی کمپنی کے ہمارا فنڈ اسلامی ہے اور ان کا فنڈ اسلامی نہ ہو اس لئے کہ اس کی بقاعدہ منظوری ایسی سی پی سے لی جاتی ہے اس کے لئے ایک شریعہ ایڈوائزر مقرر ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایسٹ منیجمنٹ کمپنی اسلامی طریقے سے کام کرنے والے آ چکی ہیں اور بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں اس کے اندر دو باتیں میں آخر میں ارز کروں جو یہاں پریزنٹیشن میں میں نہیں شامل نہیں کہ ڈاکٹر زیشان صاحب نے اپنی سلائٹ کے آخر میں رکھی تھی ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریل اسٹیٹ ہے جو پروپرٹی اور جائداد ہے اس کا کام آج تک نون ریگولیٹڈ سیکٹر میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ پلوٹ خریدتے ہیں فلیڈ خریدتے ہیں بڑے تباہیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کے پیسے ڈوبتے ہیں برباد ہوتے ہیں کوئی قبضے کی جگہ ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے تو اس کے لئے دنیا بھر میں پلوٹس میں پروپرٹی میں انویسمنٹ کے لئے ایک ایسٹ منیجمنٹ کمپری کا کنسپٹ ہے اس کو ریل اسٹیٹ انویسمنٹ ٹرسٹ کہتے ہیں پاکستان میں وہ بھی شروع ہو چکا ہے اگرچہ بلکل نیا ہے تو اس کو آنے آنے میں اس کو سملنے میں اس کو مارکٹ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا لیکن پاکستان جیسی مارکٹ میں جس میں پروپرٹی بہت اوپر جاتی ہے اور بہت اس میں اچھائیاں ہیں اس لحاظ سے کہ امرجنگ مارکٹ ہے یہ سیکٹر ایسا ہے جو کہ کافی انشاءاللہ تعالی اس میں آگے جانے کا امکان ہے اور اللہ سے امید ہے کہ اس میں زیادہ بہتری ہوگی تو کئی دارے آ چکے ہیں اس میں ریل اسٹیٹ میں ریڈ بنا چکے ہیں اپنا اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ پاکستان کے اندر سٹاک چینج تو بہت ایکٹیو ہے لیکن پاکستان کے اندر مرکنٹائل ایکسچینج کموڈٹی کا جو ایکسچینج ہوتا ہے جس میں کموڈٹی کی خرید فروخت ہوتی ہے وہ اتنا فعال نہیں تھا اب اس کی کوشش ہو رہی ہے وہ آ چکا ہے اور کچھ کام کرتو رہا ہے لیکن وہ اگر مزید فعال ہو جائے گا تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو جائیں گی جس کی خرید اور فروخت اور کموڈٹی ایکسچینج والوں کے ساتھ کافی عرصے سے رابطہ بھی رہا ہے بہت سارے شریعہ اسکولرز کا جو ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جب اپنی پروڈکٹ بنائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی اسلامی پروڈکٹ بھی ایبلیبل ہو تو پاکستان کے اندر جب چونکہ امرجنگ مارکٹ ہے ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے تو جس طرح شیئرز کے اندر اسلامی طریقے سے کام شروع ہوا ہے اس طرح ریال اسٹیٹ انویسمنٹ کے ٹرسٹ آگئے ہیں اور ایسٹ منیجمنٹ کمپنیاں آگئی ہیں تو آگے چل کے انشاءاللہ مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر بھی یہ چیزوں کی طرف بہتری آ جائے گی تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ جو میں نے باتیں عرض کی نا یہ آپ سمجھیں کہ جو ایک بہت بڑی تحقیق ہے اس کا صرف ایک ٹپ بتایا آپ کو اس کے اندر آپ کو جو لوگ سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مارکٹ کی معلومات نہیں ہیں ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسٹ منیجمنٹ کمپنیز کے پاس جائیں خود پیسہ نہ لگائیں خود پیسہ لگانے میں اکثر تباہی ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے اس سے پوچھا اس سے پوچھا پیسہ ڈوب گیا تو انسان بیٹھ کر ہوتا ہے قصور اس میں انسان کی عدم مہارت اور لالچ کا ہوتا ہے ایک بات یہ جن لوگوں کو تجربہ ہے جن کو مہارت ہے تو وہ ان کے پاس کام کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ جو میزان بینک کا جو میں نے کیا ہمارے انڈیکس بتایا کی روشنی میں کام کر لیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انڈویجولی وہ اتنے اچھے ہائی نیٹ ورٹ انڈویجول ہیں اپنا کوئی ریسرچ دپارٹمنٹ بنا لیں اس کے ذریعے ہم کام کر لیں ظاہر ہے کہ کوئی فنڈ منیجمنٹ کمپنی اپنی ریسرچ تو عام لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کرے گی کہ وہ جو وہ خود کرتے ہیں وہ آپ کو بھی بتائیں تو یہ طریقے کار ہے اسی طریقے سے ریڈ کے جو ہیں آپ یونٹس وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں مرکنٹائل ایکسچینج کا کام ابھی وہ اتنا ایکٹیو اور اتنا نہیں ہوا ہے کہ انڈویجول بہ آسانی جا کے اس میں کام کر سکے شہری نقطہ نظر سے اور آخری بات یہ ہے کہ اس موضوع پر انشاءاللہ آگے چل کے کچھ سمینار ٹریننگ ورکشاپس بھی ہوں گی جس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ انشاءاللہ سمجھیں گے لیکن میں وہی بات آخر میں کروں گا ڈاکٹر زیشان صاحب کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی بات کہ بازار میں کام کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک کہ مسائل نہ جانے اور آج بھی پاکستان کے سٹاکس چینج میں پچاس فیصد سے زیادہ انڈویجول انویسٹر ہوتے ہیں انسٹیٹوشنل انویسٹر کم ہیں ابھی بھی یعنی ان کی تعداد شاید پچاس فیصد سے کم ہیں زیادہ تر انڈویجول ہیں اب ان انڈویجول میں سے کتنے لوگوں کو یہ شریعت کا معلوم ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ان میں سے شاید نینانوے اشاریہ نینانوے کو نہیں پتا اور زیادہ تر وہ ناجائز جائز سارے شیئر خریدتے ہیں شورٹ سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں فیچر میں بھی جا رہے ہوتے ہیں اس لئے کہ اس وقت بھیڑ چاہ لیے ہے کہ پیسہ آنا چاہیے چاہے کسی طرح بھی آئے اس چیز کے خیال لگیں کہ ان چیزوں کو خیال لگتے ہوئے اگر ہم کام کریں تو سٹاک مارکٹ کو بھی جائز طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں آپ حضرات کی ذہن میں سوالات ہوں گے تو سوالات کی نشست ہوگی تو انشاءاللہ اس میں جواب اس کر دیں گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین